اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں منسٹرل سائیکل کے بارے میں منسٹرل سائیکل فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر ہونے والا ایک سائیکلک پروسیس ہے یعنی یہ پروسیس فیملز کے اندر ہر منت چلتا ہے منسٹرل سائیکل تقریباً 28 دنوں کا ہوتا ہے اس عمل کے دران فیملز کے اندر مختلف ہارمونز ہارج ہوتے ہیں جو کہ فیملز کو پریگننسی کے لیے تیار کرتے ہیں یہ سائیکل منسٹرلیشن کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے منسٹرلیشن فیملز کے ریپروڈکٹیو سسٹم سے ہون آنے کے عمل کو کہتے ہیں جب اس منسٹرلیشن کا پہلا دن ہوتا ہے تو یہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے منسٹرلیشن کے دوران یوٹرس کی اندرونی تیہ یعنی انر لیئر ٹوٹتی ہے جس کی ویرے سے بلیڈنگ ہوتی ہے یہ منسٹرلیشن کا عمل تقریباً 3 سے 7 دنوں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد فیملز کا ریپروڈکٹیو سسٹم آویولیشن کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس آویولیشن کے عمل کے دوران فیملز کی آوریس سے ایک میچور ایگ ریلیس ہوتا ہے یہ آویولیشن کا عمل منسٹرل سائیکل کے چودوے دن یعنی منسٹرل سائیکل کے میڈ میں ہوتا ہے آویولیشن کا یہ دن مختلف فیملز کے اندر مختلف ہوتا ہے یعنی کچھ فیملز کے اندر آویولیشن اس چودوے دن سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور کچھ کے اندر یہ اویولیشن کا پروسیس اس چودوے دن کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے اویولیشن کے عمل کے دران فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم پرگننسی کے لیے مکمل طور پر تیار ہوتا ہے اگر اس دران ایک کو سپام مل جائے تو پرگننسی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر اویولیشن کے بعد ایک کو سپام نہ ملے تو ہارمونز کا لیول دوبارہ تبدیل ہوتا ہے اور یوٹرس جو کہ پرگننسی کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے اس کی اندرونی تیہ دوبارہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے فیملز کے اندر یہ سائیکل ہر مہینے ہوتا ہے اس لیے فیملز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سائیکل کے دوران ہونے والی تبدیلیوں سے مکمل طور پر آگا رہیں تاکہ انہیں کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے کچھ فیملز کو منسی سائیکل کے دوران پیٹ کے نچھلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس درد کو کم کرنے کے لیے پین کلرز کا استعمال کریں یا ہیٹ تھرپی اور کچھ ہلکی ورزش کریں جس سے یہ پین کم ہو جائے مجموعی طور پر منسی سائیکل ایک قدرتی عمل ہے جو کہ ہر فیمل کے اندر ہوتا ہے اس کو سمجھنا اور اس سائیکل کے دوران ہونے والے مختلف تبدیلیوں سے اگاہی ضروری ہے شکریہ اللہ حافظ